آدھا دوستو میں جاوید رہیس حاضر ہو ایک نئے ویڈیو کو ساتھ دوستو اس ویڈیو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں میں کروس جمشن کے بارے میں یعنی کہ چار انچ کی چار دیواروں کو ایک ساتھ کس طرح سے جوڑا جاتا ہے جو بھی ہمارے بھائی ابھی نئے نئے کام سیکھ رہے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بلکل ڈیوٹیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کیا وہ گلتی ہے جو آپ کو یہ کونہ بناتے سمجھ نہیں کرنی چاہیے اور بنے رہیے گئے ویڈیو میں لاشت تلیلی شروع کرتے ہیں دوستو مسالہ میں نے فیلا لیا ہے بس آپ کو بتانے کے لیے میں اس کو بنا رہا ہوں تم آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں کس طرح سے آپ کو بنانا ہے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے جوئنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر دو پونوں کو استعمال کرنا ہے اس طرح سے ایک پونوں لگانا ہے اور ایک پونوں آپ کو اس طرح سے لگانا ہے یہ ہوگا ہمارے دو پونوں اور سائیڈ میں دوستو کیا کرنا ہے ہمیں دو ڈیلی لگانے میں کٹ کر چار انج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے اب ہم دیوار کو کنٹینیو کر دیں گے یہ ہمارا پہلا ردہ کمپلیٹ ہوا دوستو اب اس کے سیگنڈ دوسرے ردہ پر کس طرح صحیح کا کر دیاں ہے کچھ بیٹ ہمارے کیا کرتے ہیں یہ پانے یہاں پر جو ہے نا پس ایوٹ کو لگاتے ہیں اس کو بڑے پھر ایوٹ کو لگاتے ہیں تو اُس میں کیا ہوتا ہے دوستو چار بیچ سے نہیں کرتی میں سمجھاتا ہوں آپ کو چار بیچ سے نہیں کرتی دوستو ہمیشہ یہاں تو چار گٹتی ہے تو وہ ہمیں نہیں کرنا ہے ہمیں بیچ سے ہمیشہ چال کو کائٹنا ہوتا ہے سیکنڈ اس کو پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح دوسرا رد آپ کو لگانا ہے تو میں اس کا جوئنٹ نہیں بھر رہا ہوں بس آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ چال کس طرح سے کائٹ نہیں ہو سہی طریقہ آپ سمجھ لے اس کا تو کیا کرنا ہے دوستو دوسری ایٹ ہم یہاں پر رکھیں گے اس طرح سے سابود لیمیز بار جوئنٹ ہمارا بیچ سے کٹے گا بلکل بیچ سے ہمارا جوئنٹ کٹ گیا اب اس کے اوپر دوسری ایٹ یہاں پر رکھیں گے دوستو یہ بھی ہمارا بیچ سینڈر میں جوئنٹ کٹ گیا دوستو اسی طرح سے اس کو یہاں پر لیں گے اور اسی طرح سے اس ایٹ کو ادھر لیں گے کوئی بھی جوئنٹ دوستو غلط نہیں کٹا سارے جوئنٹ بیچ سے کٹے بہت مضبوطی کے ساتھ میں ہمارا یہ کروز ہو چکا ہے اسی طرح سے دوستو آپ کو每 minute ریپیٹ کرنا جیسے کی اب یہ ہماری چھال یہاں پر آئی پھر صاحب کو یہاں پر دو پونے لگانے ہیں دو ادھر نکے لگانے ہیں میں بتاتا ہوں اس طرح سے ہMONے یہاں پر پونے لگائے تھے یہاں سے آپ چھال گھٹنے ہیں آپ کو یہاں سے ایک پونہ لگانا ہے اس طرح سے اور ایک پونہ دوستو یہاں پر لگانا ہے وہی جیسے کہ ہم نے پہلے کیا تھا اور ادھر نکے لگانے ایک ادھر لگانا ہے ایک ادھر لگانا ہے یہ آپ کا کروز ہو جائے گا دوستو چال ہمیشہ آپ کی بیچ سے گھٹے گی ادھر بھی بیچ سے چال گھٹے گی اور بلکل بھی اچھے سے یہ کوئی اس میں دکت آپ کو نہیں ہوگی اس طرح سے آپ کو کنٹیونی اس کو کرتے رہنا ہے دوستو تو دوستو یہ تھا ایک کروز جمشن بنانے کا طریقہ چار دیواروں کو آپ اس طرح سے اگر ایٹ کریں گے تو قرید بھی آپ کے جوئنٹ میں کوئی بھی دکت نہیں آگی بہت مضبوطی کے ساتھ میں آپ اس کو بنا لیں گے دوستو ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ